ایک فرقہ نہیں ہے گروہ کیا واقعی نبی الاسلام نے ساری زندگی اپنی عمت کی مفرد کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے کیا وہ دعا قبول ہوئی دعا بس اتنی قبول ہوئی ہے کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ شبہ مراج نبی الاسلام کو یہ گارنٹی دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت اگر شرک نہیں کرے گی نا تو ہم آپ کی امت کے معاملے میں کوئی رسوہ نہیں کریں گے آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی لیکن وہ اس کے ساتھ ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے دنیا میں کر لی وہ دعا قبول دعا تھی حضر نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی امت کے اوپر وہ عذاب آ گیا میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا تو اس اعتبار سے تو نبی الاسلام نے دعائیں کی ہیں مسلم شیف میں حدیث ہے نا کہ آپ ایک دفعہ بہت زارو کتار رو رہے تھے تو حضرت جبریل اللہ علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور پوچھا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کیوں رو رہے ہیں ظاہر اللہ کے تو علم میں ہیں تو نبی الاسلام نے کہا کہ آپ نے وہی حضرت عبریم الاسلام کی جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں وہ تلاوت کیے کہ عبریم الاسلام نے کہا تھا کہ جو نیک ہیں وہ میرے ہیں جو بدکار ہیں میں ان سے علانے برات کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے میرا کوئی تعلق نہیں نبی الاسلام نے تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یا اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری امت کے معاملے میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نیک جو ہیں وہ تیرے ہیں اور بد بھی تیرے ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ساری میرے ہیں میری شفاعت ان کے حق میں قبول کی جائے تو پھر نبی الاسلام کو بشارت دی گئی لیکن ان تمام شرائط کے ساتھ ہے